اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں تاہر دے سیٹے کی چینل سے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ پیپال سے آپ پیسے کیسے نکال سکتے ہیں یا ویڈروک کیسے کر سکتے ہیں اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پیپال کی سرویس کیونکہ اوفیشلی پاکستان میں دستحاب نہیں ہے تو اس ویڈے سے ہم ڈائریکٹلی پاکستان کا بینک یا کوئی بھی کارڈ پیپال سے لنک نہیں کر سکتے یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے اسی طرح سے پیپال سے ڈائریکٹ آپ جو ہیں جیس کیسے یا ایزی پیسہ میں یا بینک میں بھی ٹرانسپر نہیں کر سکتے ہمیں کچھ جو ہے الگ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیپال اکاؤنٹ کس کنٹری کا ہے کیونکہ ہر کنٹری کی حساب سے پیپال کے الگ الگ رولز ہیں اور آپ کو انہیں پالو کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتا ہے کہ پیپال ملائشیا کی اگر آپ نے ملائشیا کا پیپال اکاؤنٹ پاکستان سے بنایا ہوئے تو ملائشیا کے پیپال اکاؤنٹ میں آپ صرف ملائشیا کا ہی بینک لنک کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی اور آپشن یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ملائشیا کا بینک نہیں ہے تو آپ اس میں ویڈرو نہیں کر سکیں گے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پی پال سے پی پال کسی ایکچینجر کو پیمنٹ سینڈ کر دیں یا اپنے کسی دوست یار عزیز کو پیمنٹ سینڈ کر دیں اور وہ جو ہے اگر اس کا بینک بارا لنک ہے تو وہ آپ کو پیسے نکال کے دے دیں وہ اپنے توڑا فیس چارج بارا کر لیں گے اب بات کرتے ہیں کہ جی ایکچینج کی ایکچینج کیسے ہوگا تو دیکھیں میں خود بھی جو ہے پی پال سے ایزی پیزہ جیس کا ایکچینج کی سرویس دیتا رہا ہوں لیکن فیلحال میرے ایکچینج کا مسئلہ ہو گیا تو بلوک ہو گئے تھے تو میں ابھی سرویس کم دے رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ یوٹیوب میں بھی سرچ کریں گے گوگل میں جاگے پی پال ٹو جیس کچھ پی پال ٹو ایزی پیسہ یا پی پال ایکچینج جن پاکستان سرچ کریں گے تو آپ کو کافی ایکچینجر مل جائیں گے جو اس طرح کی سرویسز بارا پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کونسا بندہ ٹرسٹیڈ ہے کونسا نہیں ہے کیونکہ جو بھی بندہ اگر سرویسز دے رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے کوئی ناوے پروف تو اس نے بنائی ہوں گے جیسے میں سرویسز دیتا تھا تو میں نے یہاں پہ اپنی ویڈیوز بارا میں پروف دیئے ہوئے تھے کہ میں کس طرح سے سرویسز دے رہا ہوں تو جس سے بھی آپ ڈیل کریں آپ پھر اس کے پروف دیکھ لیں جب آپ کو تسلی ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں نورمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پی پال میں کسی کو پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں تو اگر خدا نہ کہتا ہو آپ سے فرورڈی کوشش کرے تو آپ پی پال میں ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پی پال جو ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تیسری کے ویڈرال کیسے کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے پی پال سے ویڈرال کے لیے پیونیر پیونیر کی سرویس پاکستان میں اوفیشلی اویلبل ہے اور پیونیر سے آپ کو ورچول بینک اکاؤنٹس ملتے ہیں اور وہ بینک اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں یو ایس ڈالر میں یورو میں جی بی پی میں اور ڈیفرن کرنسیز میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو پیونیر جو ہو تو آپ کو یونائیٹڈ ارب ایمیریٹس یعنی یو ای کا بینک اکاؤنٹ بھی دیتا ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہر کنٹری کے حساب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی پال کے الگ رول ہیں اور وہاں بینک لنک کرنے کا آپشن ہوتا ہے وہ ہی یوز کرنا پڑے گا جیسے سعودیہ کے پی پال میں آپ کے پاس یو ایس بینک لنک کرنے کا آپشن ہوتا ہے تو یو ایس بینک جیسے آپ کو پیونیر سے مل جاتا ہے یا پھر سعودیہ کے پی پال میں آپ سعودیہ کے جو کارڈ ہے ویزا کارڈ وہ لنک کر کے اس میں ویڈرو کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے وہاں سے نکال سکتے ہیں اسی طرح سے کسی اور ارب کنٹری کا پی پال بھی اگر ہے آپ کا تو وہاں پر لنک کا بینک کے اوپر جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا وہاں پر لنک ایس بینک کا آپشن آ رہا ہے کے نہیں اگر لنک ایس بینک کا آپشن آ رہا ہے اور پھر پیونیر والا جو یو ایس بینک کا وہاں پر لنک کریں گے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلے جو ہے پیونیر آپ کو کمیونٹی فیڈر سیونگ بینک کے نام سے ایک اکاؤنٹ دیتا تھا اور وہ آپ لنک کر لیتے تھے پی پال سے لیکن ابھی پیونیر سے جو ہے ان کا کمیونٹی فیڈر والا معاہدہ ختم ہو چکا ہے تو اب پیونیر آپ کو سٹی بینک کے نام سے ایک نیا بینک اکاؤنٹ دیتا ہے اور آپ کو وہی ٹرائی کرنا پڑے گا وہی لنک کرنا پڑے گا پیونیر سے اگر آپ کے پاس لنک کرتے ہوئے ایرر بھی آتا ہے تو آپ ایک دو دن ویٹ کریں اور پھر بار بار ٹرائی کرتے رہیں زیادر بندوں کے ساتھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ بینک لنک نہیں ہو رہا لیکن ایک بندے کا مجھے میسیج آیا تھا اور اس کا جو سٹی بینک کی پی پال سے لنک ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب اس طرح سے اگر آپ کا UAE کا پی پال ہے تو UAE کے پی پال پی پال میں آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر UAE کا بینک لنک کر سکتے ہیں اور اگر اسی پیج پر دیکھیں تو نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے لنک کا US بینک تو لنک کا US بینک کے اوپر کلک کر کے پھر آپ وہاں پر US بینک جو ہے وہ لنک کرنے کی ٹرائے کر سکتے ہیں جو آپ کو پیونیر سے ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر آپ کا فلپائن کا پی پال ہے تو فلپینز کے پی پال میں بھی جو ہے آپ کے پاس نارمل جو آپشن ہوتا ہے فلپائن کا بینک لنک کرنے کا آپشن ہوتا ہے اس سے نیچے لنکھا ہوتا ہے جوڑا سا لنک کا US بینک تو آپ اس کے اوپر جاگ سکتے ہیں تو ہر کنٹری کسی ایلگ ہے وہ آپ نے پھر وہاں جا کے ایڈ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کا UK کا پی پال ہے تو وہاں پر GBP والا آپ نے بینک لنک کرنا ہوتا ہے آپ GBP کا بینک ہے آپ وہاں سے لنک کر سکتے ہیں جو آپ کو پیونیر سے مل جاتا ہے GBP والا بینک تو وہ لنک کرنے کی ٹرائے کریں تو یہ یعنی کہ جب آپ جس بھی کنٹری آپ کا پی پال ہے سیمپل اس میں لنک کا بینک کے اوپر جائیں وہاں جا کے دیکھیں کہ کون سا بینک لنک کرنے کا آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے تو اسی حساب سے پھر آپ نے وہاں پر بینک لنک کرنا ہے اب جیسے اگر آپ کا یورپ کا پی پال ہے تو وہاں پہ آپ یوئیس بینک لنک نہیں کر سکتے کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے اب اسی طرح سے اگر آپ کا یوکے کا پی پال ہے تو اس میں صرف یوکے کا بینک لنک کرنے کا اوپشن ہوگا وہاں پہ آپ یورو والا بینک یا پھر میرے کہالے دوسرے جو اگر کیا کہتے ہیں یوئیس ڈالر والا بینک اگر لنک کرنے کا اوپشن ہی نہیں ہے تو آپ لنک نہیں کر سکتے اگر اوپشن ہوگا تو تب بھی آپ وہاں پہ لنک کریں تو یہ چیز ذہن میں ڈک لیجیے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے اوپشنز آگے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک سرویس وائز یعنی پہلے جسے ٹرانسپر وائز کہا جاتا تھا اور اب اسے وائز کہا جاتا ہے تو وائز کی سرویس پہلے پاکستان میں اویلبل تھی اور آپ کو وائز سے بھی بلکل پیونیر کی طرح ہی ورچول بینک اکاؤنٹس مل جاتے تھے یوئیس ڈالر میں یورو میں جی بی پی یا ڈیفرنٹ کرنسیز میں لیکن تقریباً ایک سال ہونے والا ہے تو وائز نے جو سرویس ہے وہ پاکستان میں بند کر دی تھی تو اس کے بعد یہاں سے ہاں میں وہ سرویس نہیں مل رہی تو بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ملتے تو اس کا حل یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ وائز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایلیل سی یا کوئی کمپنی بارا ریجسٹر کر کے پھر یوکے یا یو ایسے کے ذریعے بنا لیتے تھے جب تو وہاں سے پھر جو ہے ان کو بزنس اکاؤنٹ بن جاتا تھا تو پھر ان کو وہ ساری بینک اکاؤنٹس مل جاتی تھی تو اگر آپ وائز کا بزنس اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں کہیں سے تو وہ بنوا لیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بینک اکاؤنٹس مل جائیں گی یہی ساری یو ایس ڈالر یا یورو یا جو بی پی بگر یہ ڈیفرنٹ کرنس کے بینک اکاؤنٹس مل جائیں گے تو پھر وہی بینک اکاؤنٹس آپ پی پار میں لنک کر سکتے ہیں آپ اپنے پی پار میں جا کے آپشن میں دیکھیں کہ کون سا بینک لنک کرنے کا آپشن ہے اور وہی بینک پھر وہاں پہ آپ جا کے لنک کریں تو پھر پی پار سے آپ وائز میں ٹرانس پر کر سکتے ہیں اب وائز کی چیز ذہن میں رکھیں کہ وائز کی سرویس جو کیونکہ پاکستان میں بند ہو چکی ہے تو پھر وائز سے ڈائریکٹلی جو ہے آپ پاکستان ٹرانس پر نہیں کر سکیں گے پھر وائز کے ڈالر جو ہیں آپ کو ایکسینج کرنے پڑیں گے سوری ایک سرویس ہے اوکے ایکس یا بائی بیٹ تو وہاں پہ آپ یو ایو 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 کرے گی اور پھر یو ایو 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 کی سیل کر کے آپ یہی پیسر جیز کیچ میں پیمنٹ لے سکیں گے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیجئے ترہی سیل پیمنٹ ہے پیپال سے پیونیر میں پیمنٹ آئی گی پیونیر سے ایزی لی آپ جیز کیچ میں پیسر پاکستان کسی بینک میں ٹرانس پر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جہاں پر آپسن آجاتا ہے اس کے بعد نیکس سرویس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زوم یہ ایکس ڈبل او ایم زوم ڈاٹ کوم کہلاتی ہے اور یہ اوفیشلی پی پال کی ہی سرویس ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ زوم ڈاٹ کوم کی سرویس جو ہے عرب کنٹریز کی پی پال میں کام نہیں کرتی یہ ملائشہ کے پی پال میں بھی کام نہیں کرتی ہر کنٹری کے حساب سے تھوڑا سے الگ رول جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ پی پال کے ہیں تو یورپین کنٹریز ہیں یا پھر آپ کو یوکے یا یو ایس اے کا اگر پی پال ہے یا کینیڈا کا پی پال ہے تو وہاں سے زوم بھی سرویس کام کرتی ہے تو پھر اور پرسنل اکاؤنٹ اگر آپ کا ہوگا تو تب آپ ٹرانسفر کر سکیں گے زوم کے ذریعے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہوگا تو بے پال کا تو وہ بھی آپ کام نہیں کرے گا زوم کی سرویس کے ذریعے ایک بندے نے مجھے سکرین شورٹ شیئر کیا تھا تو اس کے پاس یہ ایرر آ رہا تھا تو پرسنل اکاؤنٹ سے پھر آپ جو ہے زوم.com پہ جائیں وہاں جا کے لاغن کریں اپنے پی پال اکاؤنٹ سے اور پھر جو آپ ٹرانسفر کر لیں پاکستان میں اور پھر پاکستانی مختی بینکوں میں آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ زوم کی سرویس ہے اس ٹھیکے سے اب اس کے بات یہ یوں ای کا جو بینک ہے وہ آپ کو پیونیر سے مل جاتا ہے تو اگر جس سے آپ کو یہی کا پیپال ہے تو آپ وہ بینک بھی لنک کر سکتے ہیں جو یوں ای سے آپ کو gi clean ملتا ہے یوں ای کے پیپال ہے وہ بینک کر لیں جب وہ ہو جائے تو پھر آcker backs کے پیپال پیونیر میں پی ویرنٹ آئے گی اور پین�יر سے پاکستان آپ ٹرانسفر کر لیں گے ہیں اچھا ایک چیز جو زہن میں رکھ لیں کہ سب سے اہم چیز جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کا بینک سکسپولی لنک ہو جائے پی پال سے تو فوراں ہی بڑی اماؤنٹ ویڈرو مت کریں پہلے آپ پانچ دس یا پندر اور ویڈرو کر کے دیکھیں جب آپ کی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو سکسپولی پیونیر میں ریسیو ہو جائے تو اس کے بعد آپ بڑی اماؤنٹ ویڈرو کریں کیونکہ پیونیر بھی آج کل کافی زیادہ ویریفکیشن مانگ رہا ہے تو جب آپ کی پی پال سے پیونیر میں پیمنٹ آئے گی تو وہ ویریفکیشن آپ سے مانگیں گے تو اگر آپ ویریفکیشن کمپیٹ نہیں کریں گے تو وہ پیمنٹ آپ کی کینسل کر دیں گے اور وہ پیمنٹ پھر آپ کی واپس سے لے جائے گی تو اس سے آپ کا اچھا گا تھا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بہت ذرا پریشان بھی ہوتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیں اگر پی پال اور پیونیر میں آپ کا نام اگر آپ کا الگ نام ہوگا تو یہ مسئلہ بنے گا آپ کے لیے یہ پہلے آپ کو بتانا بھول گیا تھا پی پال اور پیونیر میں نام بھی آپ کا سیم ہونا چاہیے اگر آپ کا الگ نام ہوگا تو پیونیر پھر بھی پیمنٹ کینسل کر دے گا ابھی ریسنلی میں رکھا کہ اسی مہینے میں یہ دسمبر دوزر تیج چل رہا ہے تو پیونیر نے کچھ پر اپنے پولیسیز پر چینج کی ہیں اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے جو سیم نام سے ہی پیمنٹ آئی چاہیے اگر آپ کے الگ نام سے پیمنٹ آئے گی تو وہ پیمنٹ کینسل کر دی جائے گی اور اگر آپ کا الگ نام سے ہوتا بھی ہے تو پھر آپ سے کچھ ایڈیشنی انفورمیشن بھی مانگ سکتے ہیں تو وہ آپ کو پروائیڈ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ جو لاس طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ایک سرویس ہے ایر ٹی ایم کے نام سے اگر آپ ایر ٹی ایم پہ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو وہاں پہ بھی جو ہے ایکسچینج کا اوپشن ہوتا ہے وہاں پر آپ پیپال کے ڈالر سیل کر کے پیمنٹ جو ہے ایزی پیسہ جائے سکتے ہیں پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں تو یہ مختلف اوپشن سے پیپال سے پیمنٹ پاکستان ٹرانسفر کرنے کے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں اب آپ کو کسی کیسے کوئی ایشو نہیں آئے گا میرے سے بھی آپ رافتہ کر سکتے ہیں لیکن فیلہا میں سروس نہیں دے رہا فیلہا میں یہ پیپال میں بیلنس پروائیڈ کر رہا ہوں پیپال سے جو جائے سکتے ہیں ایزی پیسہ کی سروس نہیں دے رہا باکستان کوشش کریں کہ جلد میں یہ سروس دوبارہ سٹارٹ کروں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب برور کر لیجئے ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہوں تاہر تاؤت دیسٹی کی چینل سے اللہ حافظ